ہلو اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ task manager میں جو to do list ہم نے create کی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے تو یہ ہے to do list تو to do کا مطلب ہے جو مجھے کرنا ہوگا تو وہ میں کیسے manage کروں مجھے پتہ نہیں ہے میرا schedule کیا ہے urgent کیا ہے تو اس لئے ہم نے یہ ہے new option ہے task میں جائیں گے ہم new to do list create پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک فارم کھولے گا اس میں ہمیں جو ریکارمنٹ ہیں to do کی جیسے title اور subject ہے اور project ورک ڈیٹیل ہے اور اس کے بعد ہم جو بھی اس کی priority set کریں گے کہ very low ہے low ہے normal urgent most urgent اس کے بعد how early are date wise جو بھی ہم select کر سبمیٹ کریں گے تو ہمارے to do list create ہوگی تو وہ ہمیں home page پہ بھی show ہو رہی ہوگی اور اس کی ہم نے report بھی generate کر دی ہے کہ ہم report بھی دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارا to do list کیسے manage ہو رہا ہے تو یہاں پہ اس کا option ہے home pay تو ہم پہ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی to do list میں کتنے work show ہو رہے ہیں جیسے کہ number of list جو بھی ہم create کریں گے تو وہ ہمیں show ہوں گے جیسے کہ یہ ہے to do list کی report ہے تو یہ جو ہم create کر رہے ہیں priority basis پہ تو جیسے most urgent ہوگا اوپر ہوگا کے بعد urgent ہوگا normal low very low اس کے بعد جو بھی ہمارے to do list done ہوگا کہ یہ کام ہوگئے ہیں وہ یہ رہتے ہیں تو یہ show جو read کر رہا ہے کہ یہ done ہوگئے ہیں اس پہ check check کا وہ show ہو رہا ہے تو یہ تھا to do list کا اسٹیٹس میں آپ کو pending ہے updated resolve ہے وہ جو بھی آپ کو show کرے گا days اور post وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں یہ detail وغیرہ ہم detail دیکھنے ہوں تو یہاں پہ ہم click کریں گے اس کے بعد ہم directly اس کو ہم update بھی کر سکتے ہیں کہ یہ resolve ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ اس کو resolve done کر دیں گے اور آپ کا یہ work done ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو home پہ یہ جو to do list شورے یہاں سے بھی آپ click کر کے اس report کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا to do list اور کیسے کام کر رہا ہے تینکیو